بریانی کا آگئی بھائی، بریانی کی دیکھ آگئی یہ مختلف طرح کے یہاں پر مسالے جو ہے وہ لائے گئے، دیکھیں اس میں فانچ کڑائی ہے دی رہے ہیں اس میں فش کڑائی ہے، جھینگا کڑائی ہے، مغز کڑائی ہے، کیمہ کڑائی ہے اور چکل کڑائی ہے، جی پانچ کڑائی ہے اس میں اسلام علیکم، میں ہوں زیادہ تبارک اور میں موجود ہوں اس وقت فیڈر بی ایریا بلوک سکسٹین میں ایک طرف عبداللہ سینٹر ہے، ایک طرف صغیر سینٹر ہے، اور یہاں بیچ پہ ہم کیوں آئے ہیں؟ یہاں پہ ایک ریسٹرونٹ ہے جس کا نام دیسی ریسٹرونٹ ہے، لاسانی دیسی ریسٹرونٹ وہاں پہ مل رہی ہے بھائی پران بریانی اور فش بریانی، کراچی مشہور ہے بریانی کے لیے اور جب سردی کا سیزن ہو اور اس کے اندر فش اور پران کی بریانی مل رہی ہو تو ہم اس کو ٹیسٹ نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آزارا سی فوڈ کا سین ہے، اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے آس پاس کیا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو پھر چلے؟ ، چلے؟ سباتھیاں اونٹ میں ہوگا رہا ہے؟ ہو کوئی، چائے بھائی چل رہی ہے؟ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، محیل بنا ہوا ہے روٹیاں مل رہی ہیں؟ رفن میں شیرمال مل رہے ہیں مر کا شکریہ پاپ Anime شفترہم رفن کرٹن کے باطری روٹی، فپنا سوچیاتervان موسیقی السلام علیکم کیسے آپ تیریس سے ٹھٹھا کے یہ فش بریانی پرولم بریانی کیا سینہی ہے جی بھائی الحمدللہ یہ سمجھلے کے پورے کارچی کے اندر فش بریانی بھی اپنا بیپ بریانی بھی ملتی ہے چکن بریانی بھی اور دیگر بریانی اگوانی پلاو بھی لیکن فش بریانی اور جھیں گا بریانی شاید کچھ ہی جگہوں پر ملتی ہے جھیں گا بریانی تو ہمارے یہ سمجھ لے کہ دو سال سے ہم لگا رہے ہیں ہمارے اور ہر شمدے کو لگا رہے ہیں جی اور اب یہ سردیاں شروع ہوئی ہے تو فش بریانی ہم نے اسپیٹی کا worse اور آپ ریگلر کر رہے ہیں بردوس Chyar یہ کیونکہ میری نظروں سے اوجلتی پرون برہانی کیونکہ جو پرون ہے اللہ بھائی وہ میرے فیوریٹ ہے شرمک پرون برہانی کسی بھی فارم میں ہو اور بریانی اس کی ہو پھر کیا ہی بات ہے کافی ساری سینڈıyoruz چل رہا ہے یہ فش اور پراؤن بریانی تو ہے لیکن یہاں پہ یہ کڑائیاں بہت ساری چیزیں ہیں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ پانچ کڑائیاں دے رہے ہیں اس میں فش کڑائی ہے جھینگا کڑائی ہے مغس کڑائی ہے کیمہ کڑائی ہے اور چکن کڑائی ہے جی پانچ کڑائیاں اس میں پانچ روٹی ہے پانچ چپاتی ہے سلاد ہے رائتہ ہے گلاب جامانے صرف دوہزار روپے بریانی آگئی ہے یہ بریانی ہے دل بیٹی گا ہی ہے اپنے نام کہے؟ فررو خ باہی ہے یہاں بہت دلے گا اللہ تعالیٰ برکتہ دے اور ضائع کب تک ملتی رہتی ہیں یہ شاند پانچ بیجی سے لے کر اور رات دفت ساڑھے دفت میں مہتو ہے پرون آدھا کلو لگا دے مسالہ تھوڑا سا مسالہ تھے اس کا مسالہ جو ہے پرون بریانی کا یہ بریانی کا مسالہ ہے توڑا سا تینج ہے یہ ہماری سبج لے کے ہماری والدہ کی کچھ مش مدد ہے اس کیوں نے چٹنی بناتے ہیں چٹنی کے اندر یہ بریانی بنتی ہے چٹنی میں؟ چٹنی میں بنتی ہے چٹنی میں چٹنی ہوں کا مسالہ ہے چٹنی میں چٹنی میں بن سپجنے کے بیرانی میں ت rhymeت pound یہ پا آدھا یہ کنت کی ہے؟ یہ دفت کر رائے تو پا آدھا کھوٹے چٹنی کے پھر 5annie کا کڑائیاں کون کھوٹی ہے؟ انتمیز زیارت کھوٹے تیما بنایا ہے یہ تین واری پیدا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کیریم کی ٹوپنگ آگئی آپ باتا کون ٹوپنگ کی ہے تیما کڑائی مغس کڑائی جینہ کڑائی چکن کڑائی اور یہ جلاب جامن رہتا ہے سلاب پانچ روڈی پانچ چپاتی پانچ چپاتی دو ہزار روپے دو ہزار روپے سلام علیکم بابا جی علیکم سلام علیکم بابا جی بہت بسروف لگ رہا ہے مس کو ماشاللہ ہے چاچا کڑائیوں میں اصطاد کون ہیں چاچا چاچا اصطاد ہے کڑائیوں کے بھائی چاچا چاچا شنواری ہے کباب کڑائی بن رہی ہے کباب انڈی یہ کونسا پلیٹر ہے انڈی والا پیزا انڈی اور اگوانی انڈی چاچا ماشاللہ چاچا کو اور حمد انرجی طاقت دے ہم تو بھائی صرف پراؤن اور بریانی کا سوچ کے آئے لیکن یہاں پہ یہ جو کڑائیوں کا سین مناوا ہے یہ کوئی الگی لیویل کا ہے اور ڈیفرن 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 نام نظر آرہے مجھ کو کباب ہانڈی پیزا کڑائی پیزا ہانڈی پیزا ہانڈی پیزا ہانڈی پیزا ہانڈی یہ کتے کا پلیٹ رہے ہیں یہ تین ترائی پیزا ہانڈی پیزا ہانڈی یہ ہانڈی افغانی ہانڈی کڑائی افغانی ہانڈی تین طرح کی ہانڈی کباب ہانڈی پیزا ہانڈی پیزا ہانڈی یہ کریم بھی آگئی افغانی ہانڈی کباب ہانڈی اور لیو لیو الیو پیزا ہمیں کیا اس وقت میں صرف کے ساتھ کریا یہی سے پھرات کریٹھتا ہے کیوں اس کو آپ کے ساتھ کر دیا اس لئے لئے والی اپنی میری پھیل کریں کیا بھائی کھول کر پھر ایسا کھول کریں شروع کریں یہ پھرات کر کھول بھائی نہیں گھائی نمیری پھرات کریں ہمارے پر سے پھرات کریں ہنڈی سوپ میں مشروب بھی ڈلتے ہیں کارن بھی ڈلتے ہیں زیتون زیتون بھی ڈلتے ہیں پراؤن بھی ڈلتے ہیں چکن بھی ویجیٹیبل بھی ڈلتے ہیں بٹر بھی ہوتا ہے مکھن بھی ڈالتے ہیں سوپ میں مکھن بھی ڈالتے ہیں سب سے پہلے سوپ آگیا ہے ہمارا فش کرکرز کے ساتھ یہ مٹکے کے اندر سوپ سرف کیا گیا ہے اور دھائی سو روپے کا یہ بول ہے جو فیملی بول ہے وہ ساڑھے ساتھ سو روپے کا اس کے اندر کافی سارے انگریڈینٹس ہیں ڈیفرنٹ طرح کا اپنا سوپ ہے یہ اس کا نام بھی ہے دیسی سوپ تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ یار سوپ اچھا ہے مزیدار ہے تھوڑا چکن کونٹ سوپ کی طرح جاتا وہ ہی ہے زیادہ تھوڑا سا اس کے اندر جانا میں چلی سوپ بھی ڈالوں گا اور انرجی کافی زبردست ہے آپ پہ ہے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ڈابے سٹائل کا ایک ریسٹران ہے یہ لیکن وہ کھانے ہیں وہ مزیدار ہیں اور میڈیم رینج ہیں پرائیسیس کی بھی تو اوورال مزیدار ہے چسین ہے اب ہم جا رہے ہیں جہاں بریانی بن رہی ہے یہ طرح وہ دیکھیں بریانی تیار کہاں ہو رہی ہے بھئی بریانی بنانے کی دوسری دیکھ کے تیاری کر رہے ہیں ایک سائیکل چلتی رہتی ہے یہاں پہ یہ مختلف طرح کے آپ پہ مسالے جو ہے وہ لالے گائیں یہ دیکھیں آپ کیا کیا مسالے ہیں یہ یہ گرم مسالے ہیں اور ہردی ملچی ہیں اچھا گرم مسالے ہردی ملچی ہردی ملچی ہردی ملچی ہردی مرچ ہردی ملچ ایک خاص اندازے کے مطابق یہ ریسپی ہے آلو بخارے بھی ڈالے جا رہے ہیں آلو بخارے یہ کیا ڈالا گیا یہ تیل تیل ڈالا گیا ہے فاروق بھائی کہہ رہا تھا چھتنی چھتنی مطلب مسالے جو بریانی کا مسالہ ہوتا ہے یہ دیکھو بھائی یہ گئے مسالے یہ کتے کلو بناتے ہیں ایک تائم میں پانچ کلو کی دیکھ بنتی ہے یہ ٹیماتر ڈالا گیا ہے یہ ٹیماتر ڈالا گیا ہے چائے 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 اگرام ہوتا چائے پانچ کلو کی بریانی چائے 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 پہلے کہوں Door Home izaے اور مسالہ کچھ لٹھا کچھلک پڑھا کچھ کیاس ہے پڑھا ہے کہا بہت نب Paul پراؤن ہے بڑی ڈیلیگیٹ چیز ہے پراؤن ہو گئی فش ہو گئی بڑا ہے نرم گوشت ہوتا ہے اس کا تو یہ چکن کی طرح یا میٹ کی طرح نہیں ہے مٹن بیف کی طرح نہیں ہے جو جس کا ہارڈ گوشت ہوتا ہے اس کا بڑا process جنہا ہے ڈیفرنٹ ہے یہ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے پکے پکوان والے کا باورچی کا جو ہے وہ سٹائل آپ نے نکھایا ابھی پکے باورچی ہاں ہاں نمک چیک کرنا تو ضروری ہے نا یار یہ تم یہاں پر اگلی اس کی تیاری کر رہا ہے اگلی دیکھ کی ایک دیکھ کے مسالہ جائے گا دوسرے کی تیاری شروع ماشاءاللہ پراؤن کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب یہ چاول ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے پانی کے اندر ابھی نمک ڈالا گیا ہے اور اب بھائی جا رہے ہیں چاول لینے کے لیے یہ آگئے چاول یہ چیز یہ چاول گئے بھائی اچھا پر چاول یہاں سے یہاں شفٹ کریں گے توڑے توڑے نرم ان کے بعد اچھا یہ کیا مسالہ ہے اچھا یہ ہرا مسالہ اس کے بعد ڈالا جا رہا بھائی شاہلا بھائی موسیقی 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 یہ گئی دم پہ موسیقی 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 میرا پہ موسیقی 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 چھپکے آیا ہے کہ؟ نہیں چھپکے نہیں ہے پس یہاں ان کے چلار پکانے والے ہیں بھائی نراز تو نہیں ہوں نہیں نراز نہیں ہوتے ہوں صحیح ہے نا ڈال دو ویڈیو میں ڈال دے ڈال دے ڈال دے ڈر تو دے ہو ڈال دو بالکل بالکل ڈال دے نہیں جاں بھائیدن کیا لے آپ لوگوں کے ٹھیکے؟ ڈال اللہ ڈال اللہ نیوکاراچی گوجرا اچھا نیوکاراچی صاحب ہے ماشا اللہ آیم بھائی کیا کھا رہے ہیں کڑای بلائیڈر کڑای بلائیڈر کڑای بلائیڈر زبورج ویہی پی ماشا اللہ ویہ پی ویہ پی ویہ پی ویہ پی خاری منتش مندو کا خانہ آئی ہے ڈال ویہ پی ربای ویہ پی ماشا اللہ شاہ فیسل سے ویسے گودرا سے جلدہ لوگ آئے بے بھائید شکریہ شکریہ ہمارے فیورٹ وہ جب آپ کی طرف جتنی بھی ویڈیوز پھر میں نے بھی ٹرائے کیا اب اللہ کامیاب کرے شکریہ یہ آگئے ہماری چپاتی روٹی اور یہ آگیا ہمارا پلیٹر بھائی زبردست پلیٹر آیا ماشاءاللہ کڑائیوں کا یہ بریانی بھی لے کر آ رہے ہیں ہاں بھائی پانچ کڑائی ہیں اس میں فش کڑائی جنگا کڑائی مغس کڑائی اقیمہ کڑائی اور چکن کڑائی اور ساتھ میں یہ سیلڈ رائتہ اور یہ گلاب جامون پانچ روٹیاں پانچ چپاتیاں یہ پورا پلیٹر ٹو تھاؤنڈ روپیز کا زبردست سین ہے ماشاءاللہ چیک کرتے ہیں ذائقہ یہ ہے بھائی پانچ کڑائی اچھا یہ اینڈا بھینوں نے نالا ہوا ہے توڑی سی کریم کی بھی ٹاپنگ کیوئی ہے اچھے طریقے سے کیا ہوا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتا اس پ Prison Sign Julie کے جو پران تپرین بریانے میں Minister When I'm eating آپ گھر ٹو ہائے ٹو و تھا ٹو ایسے ٹو ہائے ٹو بھئے ٹو ٹو خراب دور پراونس کا اپنی کو کھاظ چکتے ہی ٹو ہائے ٹو اسے ٹو نہیں چیکھ کراتے Companion ہمیں یہ بھائی فش کڑائی فش کی جو کری ہے نا اس کا میں بہت زیادہ فین نہیں مطلب پرسلی مجھ کو فش آئے فش کا جو صادم مطلب وہ اتنا ٹیمٹنگ نہیں رہتا جتنی کہ گریل فش ہو یا فرائید فش ہو یا سجی فش کی ہو تو پرون کڑائی مجھے زیادہ اچھی لگی فش کڑائی مجھ کو پرسل اپنی ٹیسٹ کی بات ہے سکتا ہے آپ کھائیں آپ کو زیادہ اچھی لگے کیونکہ بہت سے لوگ کڑائی کھاتے ہیں خاص طور پر جو تھائی لائنڈ ملیشیا اسرائی کے کنٹریز ہیں وہاں پر فش کی کڑی بہت زیادہ بنتی ہے سری لنکا میں ساؤتھ انڈیا میں فش کی کڑی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رائس کے ساتھ بینا کے کھائی جاتی ہے لیکن مجھے پرون کڑائی جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی اور یہ بھئی مغز مغز ٹیسٹ کرتے ہیں اور بھائی یہ آگئی ہماری پرون بریانی جس کے لیے ہم سپیشلی یہاں پہ آئے ہیں کیا بات ہے بھائی بھائی کڑائی ہماری چلی رہی تھی ابھی کے اترے میں آگئی ہماری پرون بریانی اور پرون بریانی اور فریج بریانی دونوں ہیں لیکن میں نے صرف پرون بریانی ہی منگوائی ہے یہ جو پورا آپ ٹریڈ دیکھ رہے ہیں یہ آدھا کلو بریانی ہے اور یہ فائیو ہنڈرڈ روپیز کی ہے جس کو میرے خیال میں دو لوگ کھا سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ بھو لگی ہے تو گیڑھ گیڑھ بننا تو کھا سکتا ہے حرام سے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ بریانی بہت خوش رنگ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں مسالہ بھی ہے زبردست سا اور پرون بھی کافی اچھی کونٹیٹی میں جو ہے نا وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آدھا کلو بریانی فائیو ہنڈرڈ کی کافی مناسب ہے تھوڑی سی مسالے کی سائٹ سے میں بریانی لوں اور یہ تھوڑے سے اس کے اوپر پرون یہ پرون بریانی بسم اللہ بریانی پھر بریانی ہے بریانی بہت مزیدار ہے پہلی بائٹ میں نے لیے اور جس طرح شادیوں میں بریانی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زائقہ دار سا وہ ٹیسٹ مجھ کو اس کے اندر آیا ہے پرون بھی اچھی کونٹیٹی میں پرون بہت سوگی نہیں ہے کافی جس طرح تھوڑے سے چھوی سے ہوتے نا اسی طرح کے پرون کا ٹیکسٹر آ رہا ہے بڑا مزیدار بریانی مزیدار ہے بھائی جس چیز کے لیے میں آیا تھا نا یہاں پہ وہ کھا کے مزیدار آ گیا کڑائیاں بھی بہت اچھی ہیں اپنی جگہ لیکن یہ بریانی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے کڑائیوں کو میں اگر اوورال آپ کو بتاؤں تو کڑائیوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ سمیلر ہے آہ یعنی کہ صرف اس کے اندر کسی میں قیمہ ہے کسی میں مغز ہے کسی میں چکن کسی میں فش کسی میں پرون لیکن جنرلی کڑائی کا ٹیسٹ سیم ہے تو پلیٹر مانگانے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو الگ الگ زائقہ تھوڑا سا ٹیکچر میٹ ڈیفرنٹ مل جاتا ہے اور ایک پلیٹر کے اندر ورائیٹی مل جاتی ہے ورنہ اگر آپ خالی مغز مگائیں یا خالی پرون مگائیں تو بھی چلے گا کیونکہ اوورال مطلب سیٹ ہے لیکن جو بریانی ہے آلہ ہے اس ریسٹورنٹ کا نام تھا پہلے بسم اللہ لہ سانی دیسی ریسٹورنٹ لیکن اب نام انہوں نے چینج کر دیا ہے دیسی فوڈز تو گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یا تو بسم اللہ لہ سانی دیسی ریسٹورنٹ کے نام سے ملے گا یا دیسی فوڈز لیکن سمپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سغیر سینٹر عبداللہ سینٹر کے بیس میں جو گلی آ رہی ہے لکیون سے تھوڑا آگے ناغنچارون کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ گلی میں ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اور بھائی بریانی کھانے کے لیے تو آپ آتھار پہ یہاں پہ آئیے کیونکہ پرون بریانی کہیں کہیں ملے گی اور اچھی پرون بریانی اور اب آخر میں یہ گلاب جاون جو ہمارے کڑائی پلیٹر کے ساتھ آئی تھی تو بھائی ہمارا پلائن تو تھا کہ یہاں سے بریانی کھا کے آگے جائیں گے لیکن یہ جو کڑائی پلائنٹر اور اچھی ساری چیزیں یہی پہ ہمیں مل گئی تو پیٹ کافی بھر چکا ہے آگے پھر کبھی جائیں گے آج کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں بریانی پرون بریانی تا مجھے بہت پسند آئی آپ بھی آکے آپ پہ ٹرائی کیجئے اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی کو سپورٹ بھی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ